مجھے پنجاب ریفلیکشن پروگرام لے کے میں کوئی فیر تا ڈی سیوہ چاہا جا رہا جی اس پروگرام دے ویچ سی انہا آرٹسٹ نو ہمیشہ پیش کردی کوشش کردے ہیں جنہاں نے پنجابی ماں بولی لی کوئی بہت بدیا سنگید دیتا ہے بہت انہاں لے کا نو لے کے انہاں جڑے لے خک جڑے ہیں وہ چنگیاں رچناوہ لکھتے ہیں تے اسی طرح ہی آج ساڈے نال جڑے مہمان انہاں نے پنجابی گاہ کی دیکھے تر ویچ پہت اچھے گیت سنگید نو جڑا دیتا ہے سانو اور انہاں ناسی آنڈالا جڈا داس پندرہ منٹ بی منٹ سانو ملینے او دے وچے گالبات کرانگے اور انہاں کو جاناں گے کہ پنجابی سنگید ویچے جڑا ہے اس ویلے جڑا سنگید بجار چے چل رہا ہے او دے انہاں سو بکھرا ہے کی کر رہے ہیں تے کس طرح دی جڑی گیت کا رہی ہے سنگید کا جڑا سمیل ہے انہوں لے کے لوگ کا جڑے جا رہے ہیں سامنے پیش ہو رہے ہیں سو اسیں سواگت کر دیں جنتا لیوارے ہیں سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ تو ہیس دنیا دا والی مجھے ہیں نو پروکرم درچ میرے والو ٹیک ٹی وی دے سارے داشکانو سسرکال آداب نمسکار جنت گیت آیا تا دا سچے پاتشاہ ہاں جی بہت وڈیا تو انتے بہت وڈیا ہو دی جیڑی شب داولیا پہلا تا میں تا نو اس قلدی بدائی دینا کے گیت اینا وڈیا گیت تسی نبھایاوی اور جڑا گیت چون کیتی ویسے تارے سارے گیتاں دی چون بڑی الگ طرح دی ہندی ہے اس طرح دا جو میں کمپیٹیشن چل رہا ہے آج دے جو گوی تسی ہو تو الگ اپنا ایک مقام بنایا تھوڑا جا اپنی گیکی دے بارے تھوڑی سارے سروتیاں درشکاں نو دے جان کری کہ تسی خاص کر کے اس طرح دی گیت کاری جیڑی ہے جی 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 تسی لگاتر کام کر رہے ہو او کیوں رستہ چونیا کمپیٹیشن والے پاس کے کیوں نہیں گئے اور ایک جیڑی یہ انداز ہے تاڑا وکھری طرح دا نجر آرہے آسانو سب نو او کی کارنے او دے پیشے دا دے اصل چا جی میں جدو چھوٹا ہندہ ہی گیا تے میں ادھو ہی پاکستان دی گائکی نو بہت سنیا گلا ملی صاحب میدی حسن صاحب نور جہاں جی تے ہور پاکستان دے بہت اچھے اچھے آرٹسٹاں نو سن دے رہے ہیں عرفی صاحب نو سنیا کشور جی نو سنیا لطا جی نو سنیا انہا نو سن سن کے دے کئی گیت بڑے بڑے نو دیل نو بڑے چنگے لگتے ہیں جنہا چھے لائف دی فلوسپی ہندی ہی جس طرح جندگی پیار کا گیت ہے اسے ہر دل کو کانا پڑے گا انہا نو دے مطلب لائف دی فلوسپی لکھ دیتی ہے ہور بھی بہت اچھے اچھے گیت ہے جیڑے بڑے فلوسپی کل ہوئے گیت ہے انہا نو سن سن کے دے میرے مان چے بھی کچھ اس طرح دا خیال ہندہ رہا کہ میرے کول بھی اس طرح دی پویٹری ہوئے گی میرے کول بھی کوئی اس طرح دا رائٹر مینو ملے گا جیڑا مینو اس طرح دے گانے لے کے دے گا تیار میں گاماں تے وہ میں اس طرح دا کوشن کر رہاں کوشن نوے گیت بنا رہاں تے کمپوزیشن میں نو آپ نہیں پتا لگا پی کدوں سنگیت نو سندے سندے میں آپ ہی گانے کمپوز کر رہاں لگ پیا آپ ہی گاؤں لگ پیا تے او پھر ان بٹوین میں نو جس وندر پا جی میرے گیا جیڑے کسٹم چے آفیس آ رہا انہا نال میل ہویا میرا انیس سو تے پچانے میں چھے انیس سو پچانے میں چھے پھر وہ اچھا لکھ دے ہی جس طرح دا میں سوچ دا ہی گیا اس دو بعد جدو کنیڈا آ گیا تے ایتھے پرمپال سندو پا جی میلے یہ بہت اچھا لکھتے ہیں کیونکہ انہا نے لیٹریچر دیا ایم ایم فل کیتی ہے بہت کریٹیو لکھ دیا انہا نے لکھے گیت میں نو لگ دا کی پنجاب دا کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں ہے جنہا نے نہیں گایا انہا دا گیت انہا دا ایک گیت ہالی ووڈ دے ویچ بھی ریکارڈ ہویا پنجابی دا ایک کی گیت ہوگا جیڈا ہالی ووڈ دے مجیشنہ نے اوڈے چپلے کی تا ہوتے ریکارڈ ہویا ہوگا تے اپا جی دا گیت ہالی ووڈ چوی ریکارڈ ہویا وہ گانا سی گا جس بیر جسی نے گایا سی گا کلیریا موراوی میں اینا تیرے رہن دی تے اچانک میں ایتھے ٹرانٹو آیا تے میرا اونانا میلو ہے آج توں چار پانچ سال پہلا گل بات ہون دی رہی تے پھر اچانک انہا دا بہت اچھا لکھا گی تے میں نو جدو ملیا پھر انہوں میں کمپوز کیتا تے میں نو سی گا کی جس طرح دے حالات چل رہیا جس طرح دا دور چل رہیا لوگ کی نفرت آنچے ایک دجھے نال نفرت کر رہیا اپنے ترمہ چے وندے ہوئے ہیں لوگ تے ساڑے سی گا کی کوئی میں دے پا جی کئی واری بیٹھے تے گل بات ہوئی کی کیوں نہ کوئی سما جنو اچھا میسج دیتا جائے تے سچے پاشا ایک میسج ساؤنگ سی گا ایک فلوسپیکل ساؤنگ سی گا تے ایک ڈیوووشنل ٹاچ سی گا جدو ایک گانا لکھا گیا میں وکھا گیا 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 McNوران بیا گیا میں وہ گیاگروڈوں کی کرتے ہیں اس کا جہ جہ کی ہے تے ایک ایک ڈیوووشنل الہ اور انہ تمہاری چیزہاں کمبائن کر کے مہ britن کمپوزیشن بنائی میں دے پا جو گانا بنائی ساؤنگ ساؤنگ پر بیا پور پوماد ساؤنگ ساؤنگ ساڈا کرتی عنہ س槤ں گیا دے سانت سالہ میڈووشنل ٹی وفتم ہیں انے ٹی بی والے انے تیاج ٹی وی نہیں میں نے بھلایا جندگیت واقعی جیڈا تسیہ گایا ہے تو علاوہ بھی تسیہ کافی گیت گائے نہیں پر میں تیڈ کو جاننا چاہاں گا کہ شاکیا گائیکی تو پروفیشنل گائیکی والے تسیہ آئے پہلی بار جو تسیہ محسوس کیتا کہ میں ریکارڈ کرا سکتا ہوں واقعی میرے چینہ ٹیلنٹ ہے گا او مومنٹس کے داندیاں سی اور تسیہ کس طرح ملو اپنے اپنے ایدلی پرپیئر کیتا اور کنے لمبے سمجھ تو تسیہ ٹریک وغیرہ کار رہے ہو تھوڑا ساڑے درشکان ہور ڈیٹیل چھے دس ہو کہ کنے سانگ انتاک کیتے نے کوئی پوری دی پوری فول کیسٹ دا پہلے جو ماننا ہوں دا سی ہو بھی کیتی کہ نہیں اور کس طرح دے گیت تسیہ ٹیڈے آئے انتاک میری جیڈی پہلی سیڈی آئی سی گی جی وہ تیری یاد سی گی اوڈے سارے گیت جس وندر جی نے لکھے سی گی تے او دوہجار نو چاہی سی گی اچھے جی اس تو پہلا میں کمر اقبال صاحب نالا جلندر دوہ درشن جے کم کیتا انہ دے نالا ہے جے کمپوزر تے میری جیڈی پہلی سیڈی ہی ہو دوہجار داس گیارہ دے بیٹی آئی سی گی اوڈا ناسی گا تیری یاد اوڈا ٹائٹل بھی میں نو یاد ہے تیری یاد اوڈا ٹائٹل سانگ جیڈا ہے وہ بہت ہڈا ہو بھی اوڈا بھی بہت چلیا سی اور بڑا اچھا گیت نو پسند کیتا گیا سی گا اوڈے بول بھی تاڈے کو سون دیا میں تھوڑے جا تاڈے کو پہلا جاننا چاہاں گا کہ اے دے لیے تسی جیڈی کوئی ٹریننگ کوئی ویدی ویدی وید گرو تا ریا ہوئے تا نو میں نو پتا میوسک دی بھی کافی سمجھ ہے راگان بارے بھی تسی سمجھ رکھ دیو جیڈے تاڈے گیت ہے وہ دا ٹاچ کتنا کتے جیڈی جیڈے پروفیشنل آٹسٹ جیڈے راگ سمجھ دیا انہاں دے نال ملتا جلدہ ہوندہ اوڈے بارے تھوڑی جانکاری دیو تسی ہوں کہتے ہوں سکھیا آپ نے آپ اوڈے لیے کوئی سٹڈی کیتی تو ہی کہا پڑا ہی لکھائی نل کافی سبند ہے دا منہوں لگ دا تسی کہہ رہے ہو کہ ایم ایم پھل کیتی تاڈے گیت کار جنہاں دا لکھا گیت ہے تسی خود بھی ایم ایسی کیتی بہت پڑا ہی کیتی ہے یہ جیڈے ایجوکیشن ہے جیڈے آپ اپنے پروفیشنللی کر دیا اوڈا تاڈے نجیس با آتے تھے فرق پیندہ ہی ہے جیڈا پروفیشن تسی جوان کیتا ہے خاص کا سنگنگ دا یہ دے تک کنہ کا سر ہوندہ دا پڑا ہی لکھائی دا جیڈے ایجوکیٹر جیڈے تے تہیی میٹر نو مدیہ تری کنال چوز کر سک دیا اچھی پویٹری نو چوز کر سک دیا اچھے دوست بنا سک دیا جیڈے ایجوکیشن دا بڑا اہم رولا میں میوزک دی سکھے بارے گال کروں گا کہ میرے پیندچے کا کرانا سی گا وہ میوزک بہت رہ چھ ہی گا انہوں دا بیٹا سی گا رمیش میں انہوں ارپی سنگی کہنا ہوں انہوں اج گالی میوزک دا لیکچرہ آ رہا تھے جلندر کے سکول چا انہوں میں جدودے کا ارزندہ ہوں دا ہی تھی کوئی نہ کوئی راگ لے کے بیٹھا ہوں دا ہی گا انہوں میرا اصل چاہی جانا ہوں دا ہی چالے دینا بیٹھ کے کمپنی کر دے کم دے پھر دے دینا باہر چل دے میرا اچھا دوست ہی گا ہونوی ہے میں جدودے بیٹ کرنی تھی میں پتہ نہیں لگیا کہڑے میرے دماغ چوئی چیزیں جڑی ہیں وہ جانیاں شروع ہو گیا وہ جو راگ بول دا ہی گا میں لگے بیٹھا رہن دا ہی گا سندہ رہن دا ہی گا میں نوی چنگا لگ دا ہی گا جس طرح کوئی راگ دے وچے کوئی ایک خیال ہی ہون دا جس طرح کوئی لیا بولے امبوہ کی ڈال پر وہ اکولا انہوں لے کے بیٹھا رہن دا ہی گا تھی میں کہا نا راگ مال کونسی گا شاید تھی میں کہا نا یار وہ چیزیں جڑی ہیں نا منہوں پتہ نہیں لگا جی کدھوں اے پاکستان دا میوزک سندے انڈین میوزک سندے او دے نال او دی سنگت کر کے میرے تے کدھوں اثر ہو گیا تھی میں جڑا گاؤن لگتے ہیں بہت اچھی گل ملہا تسی کوئی سے ایسے سکول نو جہاں جس طرح کل کہہ دیں دے جی میں پٹیالا کرانے تو سکھیا میں پھرانا سکھا اس طرح دی تسی ٹریننگ نہیں لی حالا پھر تسی دسیاں کے طرح دوست سکھا ایک جیڑا اس کرانے ناڑ سبندس سکھا جنہوں راگ نا دی سمجھ اونا دی پٹیالے کرانے دی گائی کسی کی پھر جدو پھر میں جدو میں سکھنا شروع کیتا ہارمونیم لے کے میں اپنے شبد کی ارطن تو شروع ہے گھرمت سنگیت تو شروع ہے گینی جی سیکھے اونا کول میں ایڈوکیشن لئی او دو پھر میں شبد وغیرہ کٹ دا سیکھا ہارمونیم تے گوندہ سیکھا پھر جدو میں نوکتے ووکل دی پرابلم ہونے کی میرے سور تیرے وانگ کیوں نہیں لگ رہے میں اس گرام چکیوں نہیں گا رہا پھر وہ میری گلتی کٹ دا ہی تھے کہ جی ایس ایکسس آئی جنو کریں گا گلے دینو آ نوٹ لائیں گا ہارمونیم تے ایس چیز دی پریکٹس کریں گا ایس سرگم دی پریکٹس کریں گا تے تیرے ووکل بھی اس طرح دے ہوں گے او دو پھر میں نے کوئی بھی پرابلم ہوندی ہی میں او دے نال ڈسکس کردہ ہی تے او میں نے جو دا سدہ ہی تے پھر انہوں میں فالو کردہ ہی گا ویسے میں او دے گروہ سی کے مینم رنجنہ شرمہ ہاں جی میں انہوں کوئل بھی جانتا رہاں انہوں کوئل بھی سکھا ہور بھی میوزک دے استاد لوکان دے میں سنگت کی تھی ہے پر تو ہی اے کہلو کی میرا پریمری گروہ اور میششی ہے تے میں او دے کوئل بھی جیادا میوزک سکھا اچھا تے جیڑے میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں انہوں بارے جانکاری ہونا کنہ کے جروری ہے کسے سنگر نوں جا انہوں پلے کرنا ہونا کنہ کے جروری ہے جا تو اسی کےڑا 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 کوئی سا جائے ہوتے تو اسی آپ بھی انہوں پلے کر لیندے ہو اور انہوں بڑے منا پر جھوڑ کے ہارمونیم وجہ لینے پر بہت ودیا نہیں گجارہ لائک اپنے لئے وجہ لینے او دے تے ریاض کر لینے وجہ لینے اچھا ملک گیک جدوں کوئی کمپوزیشن بن دیا جاں میوزک تے اسی بنا رہے ہوندے ہو تے او دے تے جیڑے شجندے ہوندے ہو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کافی کنٹرول ہوندہ جڑا سنگر ہے اور انہوں نے اوپر جان لی تھا لے جان لی جان لی جان کئی کچھ کر دا وہ تاہی کی تا جا سکتا ہے جو دے بارے سمجھو بے تھوڑی تا دیکھو جی جے مجیشن ودیا نا جے میوزک تے سوجھ رہا دا تے او ہن دا اس طرح کی انہیں صرف اہی دسنا ہن دا کی راگ دا فیل کیڑا با تے سکیل کیڑا با تے جے مجیشن اچھا ہوئے گا تے وہ او دے کہن دے ہیں انہوں فالو کر لے گا جو گونا چاوندہ انہوں اس سے بھی لے ہی او دا مور بے دے گا جیڈا جیڈا کوئی پی سپوت ودیا بن جاندہ ہے جیڈا تے ڈائے سچے پاس شاوالا بنیاں او دے پیچھے جیڈا ٹیم ورک ہوندہ ہے او دی کنی کا مطلب ہے کہ کلا سنگری یہ ماننا کیسے تھا کہ میں جو گا وہاں ہیٹ ہو جے گا کہ کوئی ٹیم ورک جیڈا ہوندہ پورے دا پورا مجیشن تو لے کے رائٹر لے کے ساری جیڈی ٹیم بن دیا او دا کنی کا مطلب ہوندہ اور کس طرح دی ہونا دی آپ پوچھے جیڈی ہو ہونی چاہی دیا سوربندی میں سمجھ دا کہنا جیڈا ٹیم ورک ہے تے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا ہی بہت جروری ہے جے تو ہی کوئی اچھا کام کریٹو کام کرنا چاہوں دے ہو اس طرح دے تو ہی کئی گانے باندے ہو روزی کئی گانے باندے ہو تے چلے جاندے ہو جے تو ہی کریٹو کام کرنا بیکھو جو گانا رائٹر لیکھ دا نا تے رائٹر دے اندر او دی او گانے دا فیل بھی اندابا انہوں اے بھی پتا ہم دا رائٹر نو اے دے ویچ چے کئیڈے انسٹرومنٹ وجن گے تے میرے گانے دے سینس نو کلیئر کرنا گے تے ویڈیو بھی رائٹر دے اندر ہی دیا پھر جدو رائٹر گانا لے کے گائک نو دے دن دا تے گائک جے کمپوزر آبا تے جدو وہ کمپوزیشن کردہ تے وہ گانا کمپوزر دا ہو جاندہ با پھر جدو کمپوزشن دو بعد جدو وہ گانا موسک دریکٹر کو جاندہ با تے میوسک دریکٹر پھر جدو وہ گانا موسک دریکٹر دا ہو جاندہ با فائنل جدو پھر گائک جدو اپنے ووکل دن دا اس گانے نو دو پھر گانا وہ ووکلس دا ہو جاندہ با آج دے دور چے ایک اور ایلیمنٹ جوڑ گیا کیونکی سنگیت تے سی گا کان راس کان دی چیز ایک اور ایلیمنٹ جوڑ گیا کے ویڈیو ڈریکٹر مہتو پورن گل ہوگی ہے ہان جی کیونکہ ہوند گانا سنیا نی جاندہ گانا بیکھے جاندہ مینو لگتا ہے جنہو گایا کانا گاہ دیندہ میرے خالوں وہ بھی دی پروپرٹی نہیں پر ریندہ شاید پبلک تا ہو جاندہ جڈہو ہان جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں ایک فیکٹر دستہ پر لگیا جی دو او گانا پبلک جی چلے جاندہ جے پبلک نو پسانتا ہندہ ہوا پہلے کمپوزیشن ہے سچے پاس شایدی واکرے دیلنو تو پہلے جیدے بندے میں سونوالا گیت ہے جیدہوں ملتوسی نو پیل کاردے او اس طریقے نال جیدے اے گیتنے نانے بہت سارے لوگان کو عاقت کیتا ہوئے گا میں نو بہت اچھا لگ دا گیت بہت بار میں سنے آہا ہے اس گانے نو بڑے اچھے اچھے کمنٹ میلے ارے بچو ایک اکمنٹ بڑا ہے چیز اک بندہ گھندا کندا میں نو پاتا نہیں مجھے اس طرح تھی میں نے ایکسیڈنٹ ہو گیا پر جدا بھی میں ایک گانا سندھی ہیں تو میں نے بڑا پین تو بڑی رلیف مل دیا بلکل ایک گانا میں بار بار سندھی ہیں تو میں نے چنگا لگتا ہے تو میں نے کمنٹ پڑھ کے تھوڑے ٹائم لے سپیچ لیس ہو گیا گیا بلکل ہے ایک گیت ہے کہ جیدان روانگی ہون دی ہے جانگی یا لے آتے ہیں تو وہ اپنی پین ہے تیمپریری پین شایدوں پھول دی ہوئی تشیہ رہے ہو بہت سارا سکون مل دا ہے جیدان سنگیت سوندے چنگا سنگیت سوندے ہیں رون سکون مل دا عام طورتی بڑا میری رون سکون مل دا ہے جیدان ایک گھانا سنیا ایس لیوال دا ہے جیدان جرور میں کہوں گا تو اس گیت دے تھوڑے جی بول اپنے درسکان کے لیے سانجی سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ تُو ہی اس دنیا دا والی تُو ہی ہر بھوٹے دا مالی تُو ہی اس دنیا دا والی تُو ہی ہر بھوٹے دا مالی تُو ہی اللہ تُو ہی واہ گروہ تُو ہی مالا تُو خدا سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ سچے پاتشاہ بہت خوبصورت جند جند میں نو پتہ لگا ہے تُسھی ویسے میوزک دے فیلڈ چھے نوے نوے تجربے کار دے ہو آن رنیاں تا ڈیاں جیڑے گیت نے اپا ہونے بار بیٹھے ڈسکس کار رہے سی تُسھی کم پوزیشن ڈیڈی نویں بڑھائی ہو دے بارے میرے نا جکر کار رہے سکے تُسھی رحمان صاحب دے کسے سٹوڈنٹ نا جاؤں نا دی ٹیم دے کسے ویکتی ناویں کوئی بڑا اچھا پروجیکٹ کیتا جہاں کارن جا رہے ہو دے بارے تھوڑی جانکاری درشکان دے کیونکہ انہوں دا فیلم ڈسٹری چی نی انہوں دا صوفیانا سنگیت ویچ اور انہوں دا بڑا اچھا نا ہے کہ وہ جیڈی چیز نو ہاتھ پاؤنو جدہ کے دے سونا بن جاندی گیا سو تس تانووں کا ملے آن نا دے ٹیم دے نا کام کار دا ہو کس طرح تجربہ ہے خوشی اے رحمان صاحب بہت بڑی شکشی موسیق دے چاوسکر آوارڈ وینر انہوں دے ٹیم چھے پروین منی جڈے انہوں دے رائٹ ہینڈ جڈے انہوں دے موسیق دا کام کر دے تھے میرا خیالہ اے رحمان صاحب تے پروین منی ایک انسی چھوٹ تو پڑے ہوئے ہیں سلام ڈاغ گجنی فیلم یہ دے چھے سارا جڑا کام سی گا پروین منی جیتا سی گا انہوں نے ایک گانا کیتا سی گا وہی تھانکی ہو کانیڈا وہ دے بچ ساریاں جڑیاں ڈیفرینٹ جڑے مجاورٹی ایمی گرینٹس ہا کانیڈا دے بچ جس طرح فیلپین تو ہواں چائنا تو ہواں تے کیوبک ہور کنٹرییاں تو جڑے تامل اپنے شری لانکا تو ہوں انڈیا تو ہوں پھر وہ ساتھ کمیونٹیاں سی گیاں انہوں نے ساریاں پچھلے سال جڑوں ایک سو پنجاس سال منایا گیا وہ دوں پھر انہوں نے گانا کمپوز کیتا سی گا تے او دے بچ انڈیا والو اس گانے نو میں او دے چھے میں گایا سی گا ساریاں کمیونٹیاں دے علاوہ او دے چھے انڈیا والو میں ری پرجنٹ کیتا سی گیا تے او گانا اے آر رحمان صاحب نے انہوں نے پچھلے سال جڑے شو ہے تے انہوں نے شو تو پہلا وہ گانا پلے کیتا تے جدو گانا ختم ہویا لوکانے کھلو کے تاڑیاں ماریاں تے انہوں نے اسپیشلی میرے لئے بول کے گئے کہ ساریاں نے بہت اچھا گیا کابلے طریف گیا پر میں نو لگ دا سی گیا کہ جڑا بندہ لاسٹ ج گائے گا او دے گاؤن لے کوشنی ہوئے گا کیونکہ سارے بندے بہت اچھا گا گے گیا تے کھیر والا کی گائے گا پر انہوں نے کہا بھی لاسٹ جو مسٹر سنگ سی گے انہوں نے بہت اچھا گایا بہت اچھا گایا کیا بات ہے بڑی وڈی تھاپی ہوں دیا جی انہوں نے وڈی نام والے کسے میوجک ڈریکٹر دا اگر تا انہوں تھاپڑا مل جائے جاں انہوں دا شیرواز مل جائے تے بہت وڈی گال ہوں دیا کسے آرٹسٹ فاستے ہو رگے ودن لی او دے لی بڑے متجانی کے انہوں حلہ شیری مل دیا جہندر جیڈی تا ڈی پہلا اس تو کیسے جیڈی تیسی کہہ رہے جس وندر ہاں دے گیت سی گے سارے دے سارے او دا ٹائٹل سانگ سی گاو بھی بڑا پسند کیتا گیا سی او دے بھی تھوڑے جے بول اپنے درشکاں تک بچائیے ہاں جی اے گانا جی ادھوں اپنے میرے دوست سی گے کامرجید صندو صاحب لدیانیتوں سی گے پولس ڈپارٹمنٹ پولس آفیسر سی گے میرے اجے بھی بہت اچھے دوستو بہت ودیہ لکھ دیا اس دے کہ انہیں پنے میں میں کیا در اکٹر ملابیا میں جگ نے اور دو laure empa کیا دے جدا کالی اور دیخاروں میں شامل نہیں پیسند کرسند یہ کیا ہے اچھا ایک گائک دی فلم دے مجھے دجھے گائک دا گیت جانا ہو بڑی بیٹی گال ہے جو میں سمجھ دا خود گائک بھی نہیں ایکٹر چلو باچ جنے پہلاں گائکس ہے گائک نہیں ہے دن رہن دین آل میرے دن رہن دین آل میرے راتی سون دین آل وے کنا تیری آدھ ساڑا راکھ دی خیال وے کنا تیری آدھ ساڑا راکھ دی خیال وے بہت سونا لگ رہا ایک منو تھوڑا سمجھاو کچھ لوگ کہیں دے آکے پنجابی گائی کی جیڈی آیا جاں فوک جیڈا سانگ ہوندا ہو ہک دے جو اور نا گوندے تاڑی کافی اچھی پیچھتے لیا جاندے ہو تشید میں بہت ہی سنگیدی سمجھ نہیں ہے تے کی اے ہک دے جو اور گونا جاں راگ دارت گونا یہ کوئی کلا دیا سوکھ میں بھی دیا نال یہ دا میل جو لیا جاں جیڈا تک نا گونا ایک نا گونڈی بھی تک کیلی گا لیا کوئی سالچی جیڈا جیڈا سائی تے تو ہی رو داری بڑا گوندے جا وہ تے گلے جو گایا جاندہ نہیں بہت سارے گاکانو کہا جاندہ کہ یہ نا بڑا جدہ بیند رکھیے بڑے بڑا مشہور سی گا کہ وہ گیت حالانگو نے بڑے گیت پاپولر نے بہت اچھا گایک سی گئے پہ وہ ہک دے جو اور نال گوندے یا مکل دی معنک بارے بھی کوش لوگ کہیں دے یا کوش پرانے گیتاں دا اندا سی کہ سی سامنے لمبی ہک دار واج اندا سی گا تو ساڑے گرمیت باوا ہندے سی مطلب جڑی گائی کی رو داری والی ہے انہوں گون لئی تے گلے دا تے تاڑی تاڑے فیل دا سمیل ہونا بڑا جروری ہے ایک سورتہ ہونا بڑا جروری ہے تے جڑی ہک والی گائی کی ہے ٹھیک ہے ساڑھا فوک جڑا بڑے اچھے سکیل دے جا کے گایا جڑا مرچہ گوندے نے لوگ کہیں دے کوئی سارے لوگ نہیں گا سکتے ہاں جی وہ جڑی گائی کی ہے وہ ہک کوش کوش ہے ہے گے فوک جڑے پان سر وہ ہک دے جورنال ہی گا سکتے ہیں جو کے محل چیز ہے تو بہت سارے سنگر نے بہت کو جو ساڑے سامنے پروسیا جا رہا گی جو میں تجھ کیا ہوں دے یا تے اگلے دن ختم ہو جاندے کی میسیج دینا چاہو گے اس پلیٹ فارم تھو کہ تسی جیڑے نمے اوپر رہے گیک نے جاں جیڑے ساڑے سروتے نے جنہ دا کاندرہ سوی ساڑا ساڑا وگڑ چکا انہ آواز تھے کی میسیج دینا چاہو گے سماپنے کو سماپتی اصل جی جی کہ میں سچی گلدہ سا اپنے دل دی میں آپ ٹی وی تے کئی واری جو دوں تھوڑے ٹائم لے بین نہ تھے ویخدہ تھے میں آپ چھٹ ہو جانا کی گائیکی کدھر نو جا رہی ہے لوکان دا رجان کدھر نو جا رہی ہے با یہ جو ہی اپنا میڈیا جے دوانگے جو پروسانگے لوکانے ہو ہی ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں لوکی ہو ہی جس طرح جے تو ہی اچھا میڈیا دی بڑی وڈی جمعہ واری ہے جے میڈیا اچھے سنگیتنوں پر موٹ کرے گا نیچورلی لوگ اچھا سننا شروع کر دیں گے تے میری سارے جڑے دوست وہاں ٹی وی بیک رہے یا ٹائگ ٹی وی والے سروتے درشک جو بھی واتیور میں میری مطلب جڑی میری اپی لے ہویا کہ اچھا سنگیت سنو اچھا سنگیت رو لہی بھی چنگا ان دا ساڑھی ان والی جنریشن لہی بھی چنگا ہوئے گا ادروائز جیڑا آج دا سنگیتہ جنہا ہنسک ہو گیا بندوکار رفلاں دنالیاں تے اتر آیا اے ساڑھی جنریشن نہیں اگلی جنریشن لہی چنگا نہیں ہوئے گا آپ آئے ریسینٹلی گل کر ساکتے ہیں پیا کچھ بچے جڑے آکھ آل جہاں جہاں پڑھتے پیشے جی لڑائی ہوئی وہ سارا ہنسک میوزک سن کے ہی انہاں نے اس طرح دے سٹیپ چکے ہیں انہاں دے جیڑی جنگی ہے وہ ڈاؤن فالوال چلے گئی ہے دوستو سنگیت چھے بڑی پاور ہوا اچھا سنگیت ہے رون سکون دن دا کریٹا بن داوا سو پلیز ودیہ میوزک سنو میری یہی تنو اپیل آجی جن تسی سماکتے ہیں تیڑا بہت بہت تانواد شب کامنا دنے آکے تسی آنڈلے سامنے پنجابی گئی دے ویچ اس طرح دے کچھ آئیٹم کچھ گیت لے کے آو جیڑے صدیمی ہون لمبا سما لوکان دی جبانتے رہن اپا دیکھ دے ہیں پرانے گیت جیڑے آرٹسٹا نو ہی ماند سان دینے ہیں او جیڑے گیت نے انہاں دے گائے ہوئے چاہے وہ لوگی تا رتبال لے کے ہون دینے آج ہوئی آج تک بھی وہ لوکان دی جبانتے اس طرح لوکو نہ گئے کان تا صدکار کر دینے انہاں نو ہی یاد رکھ دینے جنہاں نے سماج لی کوئی چنگا کی تا سو اس ہی ہی شب کامنا دینے آج کر دیں کہ آن رہے تھا ڈے پروجیکٹ جیڑے ہونگے جیڑی تسی روانگی چل رہے ہو اس سے طرح ہی چل دے رہو گے اور چنگا سنگیت چڑھا پنجابی ماں بولی دی چھوڑی پاؤ گے بہلکل جی بہت بہت شکریہ بہت مہربانی موسیقی موسیقی موسیقی